میں یاد مصطفیٰ میں ہر صبح شام روحی ہوں کوئی مجھ کو بھی لے جائے کہ جب تک آپ کے ساتھ کوئی پیار نہیں ہوا کسی سے یا آپ نے وہ فیلنگ کو انجوائی نہیں کیا یا محسوس ہی نہیں کیا اس چیز کو تو وہ آمد وہ فیلنگ وہ جس بات آپ کیسے لکھ سکتے ہیں ہستے ہوئے چہرے کو رولا دیتے ہیں اے محبت تو دیوانوں کو کیسے صدا دے کر کے بیا یا رو بڑا پچھتاوا میں گائیدے سیاپے کھولو جان چھڑاوا میں بوٹی میری آجوے کو سیر میرا پا ریا بال بچارے ہر شایم ترسدے متے ہوتے وٹپا کے ابے تے برس برس تھوم جے آوے سے گھنڈا رہ گھنڈا ہے ہنڈی تو کان ملے رولا پیدا میں اسلام علیکم ناظرین میں ہم آپ کے میزبان احمد دوہر ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ٹلینٹر لڑکی سے کروانے والے ہیں جو دس سار کی ایس سے شائری کرتی آ رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت اچھی نات خوان بھی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نات خوانی جو کرتی ہیں وہ اپنے ہی کلام پڑھتی ہیں کسی بھی محفل میں یا کسی بھی سوشل پیٹ فارم پر آئے ان سے بات بھی کرتے ہیں اور ان سے کلام بھی سنتے ہیں اسلام علیکم علیکم کیسی ہیں آپ اللہ حمد اللہ کائنا مجھے بتائیں کہ دس سال کی ایجو ہوتی ہے تو اس میں تو بلکل بچہ بہت بچہ ہوتا ترہا مچور پر نہیں ہوتا ہے آمد ہونا لکھنا پوئیٹری بہت مشکل کام ہے تو یہ کیسے پوسیبل ہوا میں سکس کلاس میں تھی میری آرٹ اینڈ ڈرائنگ بہت اچھی ہے تو میں نے چارٹ بنایا تھا اس پر ایک میں نے ڈالڈ رو گی تھی اس پر ایک دول کی تھی اس پر ایک فیلڈر بکڑا ہوا تو وہی میں چارٹ بنا رہی ہوں میری ماما مدیدو ہے میری ماما بھی شاہدی کرتی ہیں تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کائنات اس پر پوائنگ لکھو تو پھر میں نے تب سٹارٹ کیا ماما سپورٹ کرتی تھی جہاں کوئی مسٹیک ہوتی تھی مجھے گائیڈ کرتی تھی آپ یہاں پہ اس کو اس طرح سے کرو تو کافی ہے ردیف اور یہ چیزیں بعد میں میں نے جا کے سیکھی لیکن جب میں نے سٹارٹ کیا تب میں نے پوائنٹس لکھنے سے سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ آپ کو گھر سے ہی مل گیا سارا کوئی استاذ گھر سے ہی مل گیا اس لئے دن سال کی عمر میں آپ شاعری کرنا شروع ہو گیا ورنہ شاعری بہت مشکل کام ہے اور آمد ہونا جذبات الفاظ کا چناؤ کرنا یہ بڑی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں جی ایسے ٹھیک ہو گیا تو ماما بھی شاعری کرتی ہے ہاں جی مجھے پنجابی میں لکھتی ہے اور میں پنجابی میں تو نہیں لکھ سکتی اتنا زیادہ لیکن میں نے اردو میں لکھا ہوا ہے پوائنس بھی لکھی بھی ہیں انگلیس میں بھی میں نے بچوں کے لئے بہت سارا کانٹرنٹ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اور پھر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو غزلی آت اور یہ ٹھیک ہے یہ بھی مانا لکھیں ماما کی کلام یاد ہے کوئی نہیں نہیں اگر میری نیچر کو دیکھا رہے تو مجھے شاعری میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے شاعری میں انٹرسٹ نہیں ہے جو انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ لکھے ایسے سکتی ہیں آمد کیسے ہوتی ہے بس یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے مجھے رب سٹارٹنگ میں میں نے لکھا مجھے جو ہم غزلیں بک میں ہوتی ہیں جو ہمارے اس میں سلیبس میں ایڈ ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تھا کہ میں ایک دفع بس اس کی تشریح کو گو تھو کر لیا کرتی تھی اور میں وہ خود اس کو سارا ایکسپلین کر لیتی تھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیلنٹ ہے لیکن مجھے بیسیکلی اچھا نہیں پسند نہیں ہے شاعری ناظرین یہ ویسے نا حیرت والی بات ہے اور یہ فرسٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی چیز میں آپ کو انٹرسٹ بھی نہیں ہے اور آپ وہ کام کر بھی رہی ہیں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے کسی چیز کے اندر تو آپ کو آمد نہیں ہو سکتی کیونکہ شاعری جو ہے یہ آمد کے سر پر ہوتی ہے ساری تو آپ کو آمد ہوگی تو آپ اس کو آگے جنرل لکھ سکیں گے کافر تیر جو بھی ہے اس کا وہ سر کو شروع ہوتا ہے اچھا جو میں نے سنایا آپ کی بہت اچھی ہے ناظرین بھی کرتی ہیں آپ ہاں دی میں ناظرین بھی کرتی ہیں اس میں بھی انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے اس میں انٹرسٹ ہے اس میں انٹرسٹ ہے پورا انٹرسٹ ہے ہاں دی ٹھیک ہے چلیں مائل ناظرین کو پھر اپنا ہی کلام سنا دیں مدینہ یا 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 مدینہ یاد کرتی ہوں میری قسمت سمر جائے مدینہ یاد کرتی ہوں میری قسمت سمر جائے یاد مصطفہ میں ہر صبح ہر شام روتی ہوں میں یاد مصطفہ میں ہر صبح ہر شام روتی ہوں کو کوئی مجھ کو بھی لے جائے مدینہ یاد کرتی ہوں ہم کیا بات ہے بہت پر صورتی یہ صرف پریٹی کا حد تک یا جذبات ہی ہم سپورٹ کے ساتھ ہیلپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک بلیسنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص بلیسنگ ہے ورنہ یہ ہر کوئی نہیں ایک سکتا جتنی اچھی آپ کی آواز ہے آپ کو تو لوگ میفلوں میں بہت ضرور لاتے ہوں گے ہاں جی ایسا ہی کہ مجھے لوگ اس چیز کی رائے بھی دیتے ہیں کہ آپ میفلوں میں جایا کرو لیکن ابھی تک میرا جو ہے میفلوں میں میں نے کبھی کوئی ایسے میفلر یعنی کہ میں شکت نہیں دی میں نے تو جو پویٹری آپ کرتی ہیں یہ کنٹینیو ہے یا چھوڑ دیئے یہ کنٹینیو ہے اور شائری اس طرح سے یعنی کہ یہ بھی ایک الگ الگ کی بلیسنگ ہے انسان کو جو بھی ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے وہ ہمارا خود کا اپنے کچھ بھی نہیں ہوتا تو شائری جو ہے وہ آمد ہوتی ہے مجھے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مصرا رہ جاتا ہے اور میں بہت ایفرٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ میں لکھ لوں اس کو ابھی لکھوں لیکن وہ رہ داتا ہے اور آفٹر ایر تیز یا اس طرح سے بھی چلتا ہے اور باز اوکات بٹھے بٹھے کسی چیز پہ بھی کچھ بھی کسی ٹائم کی بہتی کرتی ہیں فنی رومانٹک صوفیانہ فنی تو میں نے کوئی چندے ایک دو تین نسمیں لکھی ہوں گی ایک میں نے سکس کلاس میں لکھی تھی مہنگائی بھلا رولا تو وہ ہے ایک شالی مہر ایک کالیج ہے مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے میرے ایک بھائی تھی وہ پٹھتے وہاں جاتے تھے دور کے رشتہ دار تو جمیل احمد پال ان کا نام ہے وہ شائر ہے بہت بڑے تو انہوں نے وہ نظم سنی تھی اور انہوں نے بہت اپیشیٹ کیا تھا مجھے انہوں نے اپنی ایک لکھی بھیک بھیجی تھی 500 روپیز میں نے بھیجے تھے وہ بھائی کے ہاتھ انہوں نے کہا تھا کہ بچی بہت اچھا لکھتی ہے اور اسے کہو کہ اپنی اس اپٹ کو کنٹینو رکھیں وہ مہنگائی والے رولا یاد یا بھی آپ کو سنا سکتی ہیں کچھ کچھ یاد ہے جتنا یاد اتنے سنا دیں مہنگائی مہنگائیتہ ہر تھانتے شورے بڑا چیر ہویا ادھر ٹھٹے آنی زورت روندے نے نیانے کی سوچتے سے آنے نہ ایسے مہنگائی والے بڑی اکھپانے گا ایسے سیاپے بچ میں بھی یاروں پہ گیا کی یہ کمائی میری سوچتا ہی رہ گیا کر کے بیا یاروں بڑا پچھتاوا میں مہنگائی دے سیاپے کھولو جان چھوٹاوا میں بوٹی میری آجوے خو سیر میرا پا ریا کلے کے لیچ یاروں میں تگیا ہے میں ماریا بال بچارے ہر شہن ترستے متھے اتھے وٹپا کے ابھی تے برس برس تھوم جے آوے تے گھنڈا رے گھنڈا ہے ہنڈی تو کان ویلے رولا پیدا پیدا سبزی تے سبزی دال بڑی مینگی ہے چاچی مامی کپی ہر ویلے کنڈے کیے کمائی تیری سارے اگر کنڈے لیں ہر گھر بیچ یارو رولے ہوتے ہیں بڑا میں تے ہو گیا کر کے کمائیہ شالہ لگی آگے اس چڑھ دی منگی میں گائی میں گائی یارو ہر کوئی کوئی دا میں گائی والا سب ہر گھر بیچ شوک دا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ کتلا پرانا کلام ہے یہ میں نے سکس کلاس میں لکھا تھا سکس کلاس میں بارہ تیرہ سال ہو چکے ہیں اور آج تک اب کوئی یاد ہے یہ مجھے یاد ہے کیونکہ ہمارے سکول میں فان فیر دوسرے سکول پہ ہم جاتے تھے میں نے وہاں بھی یہ پڑھا تھا جس کی وجہ سے مجھے کوئی لیاتے اقبال کتاب جو ہے وہ انام کے بہت دیگے چلے گائینا یہ مہنگائی والا کلام تو بہت اچھا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کی اشائری ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو سنائیں میں یہاں پہ بتانا چاہوں ہوں کہ میں ناتیہ کلام بھی لکھ رہی میری کوشش ہے کہ اس کو جاری لکھوں اور میگزلیں بھی لکھتی ہوں تو ان میں سے میں چل دا شعر سنانا پہوں گی پہلے میں یہ نات کو سناتی ہوں میری بساط نہیں ہے میں ان کی نات لکھوں میری بسات نہیں ہے میں ان کی ناکھ لکھیں تیرے اوصاف لکھوں کیسے تیری بات بات نہ سلیکہ نہ طریقہ کوئی تکلیم کا میں گناہگار کیسے مصطفیٰ کی ناکھ لکھوں میں آسی ہوں پھر بھی سرکار کرم کرتے ہیں کروں بیان کیا کیا ان کی انایات عجب سے لے رہی ہے انتہان زندگی اداس ہے بے آس پریشان زندگی جانے کیوں کھوئے کھوئے رہتے ہیں کائنا چھین کے لے گئی جانے کا ہمس کون ہستے ہوئے تیرے کو رولا دیتی ہے اے محبت تو دیوانوں کو کیسے صدا دے زندگی چھین کے جینے کا پتہ دیتا ہے دے کے ایک درد سبی درد بلا دیتی ہے پھر کسے جینے کی رہتی ہے تمنا کائنا بدلے چاہتے کہ تُو جو رو جو خادے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ صرف کوئیٹی ہے یا جذبات بھی ہے پھر میں نے وہی سوال ہے کوئی حادثہ کوئی زندگی میں نہیں الحمدللہ ایسا بھی تک کچھ نہیں ہوا اور ہر بندہ اپنا ایکسپیرینس کے اکارڈنگ کو بات کرتا ہے اور جیسے اس نے اپنی جرنن کو کنٹینیو کیا ہوتا ہے میں نے بھی یہی پوچھا نا کوئی ایکسپیرینس ہے اس طلاقہ نہیں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ایک بات میں اکثر اکشائروں سے کرتا ہوں کہ جب تک آپ کے ساتھ مطلب کو پیار نہیں ہوا کسی سے یا آپ نے وہ فیلنگ کو انجوائی نہیں کیا یا محسوس ہی نہیں کیا اس چیز کو تو وہ آمد وہ فیلنگ جس بات آپ کیسے لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں اگر میں اپنے آپ کو لوں گی اگر بات کی جائے تو جب میں نے دکھنا سٹارٹ کیا تو تب تو ایک بچ گانا ہے جو تھی تو وہ فیلنگز کا اور ان چیزوں کا پتا نہیں ہوتا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی دین بھی ہے بلکل ایسا ہمیں ہسٹری سے انکارنی کروں گی جو رومانٹک پولٹری ہوتی ہے زیادہ تر اس کا یہی لوگ لیتے ہیں کہ وہی اس دنے کا دل کوٹا ہوگا یا اس محبت ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کروں گی سو اس میں ایسا ہے کہ ایک ٹیلنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہو یہ نعمت ہے تو میرے لیے تو بس یہ ہی ہے اچھا مجی بتائیں کہ ماما کی کتاب آ چکی مارکٹ میں نہیں ابھی کئییں بھی کوٹی جو ہے وہ پبلشن کا ابھی کوئی ایسا نہیں ہوا لکھتی جا رہی ہے اور دھیر لگائی جا رہی ہے یہ لکھا ہوا بہت سارا کونٹنٹ پڑا ہوئے پبلشن نہیں کروایا ابھی تک پبلشن نہیں کروایا آپ کے پروگرم ہے کے نہیں جی ہاں انشاءاللہ چلے ناظرین نے ابھی آپ نے ان کی نوات بھی سنی ہے جو انہوں نے لکھی ہے آواز بھی ماشاء اللہ بہت ان کی پور سوز ہے بہت اچھی آواز ہے اور پویٹری بھی اچھی کر رہی ہیں ابھی فنی بھی آپ کو سنایا مہنگائی کے حوالے سے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی واردہ کے ساتھ بھی پروگرم کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ میری واردہ پنجابی لکھتی ہیں تو پنجابی میری فیورٹ زبان ہے کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پنجابی بہت بڑی زبان ہے عبدو سے بڑی زبان ہے تو ہمیں پنجابی کو پروگرم کرنا ہے کیونکہ ہماری مدل لینگویج بھی یہی ہے تو ان سارے لینگس کے ساتھ پھر ایک سیشن رکھیں گے دونوں ماہ بیٹی کو بٹھائیں گے ان سے عبدو سنیں گے اور ان سے پنجابی سنیں گے اجازت دیجئے اللہ نگے بار